وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے روٹی کی قیمت مقرر کر دی وزیراعلا کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام جاری مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب حطوبت نے روٹی کی قیمت سونہ روپے مقرر کی ہے تمام ازلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی گئی روٹی کی قیمت کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے روٹی کی قیمت مقرر کر دی وزیراعلا کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام جاری ہے پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت سونہ روپے مقرر کی ہے تمام ازلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی گئی روٹی کی قیمت کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے آپ کو اپڈیٹ کریں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے روٹی کی قیمت مقرر کر دی وزیراعلا کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام بھی جاری کیا گیا مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت سونہ روپے مقرر کی ہے تمام ازلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی گئی روٹی کی قیمت کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف نے روٹی کی قیمت مقرر کر دی وزیراعلا کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت سونہ روپے مقرر کی ہے تمام ازلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی روٹی کی قیمت کے فیصلے پر سختی سے عمل درامت کو یقینی بنایا جائے بہاولپور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا شہر میں چکن کے ریٹ نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے تاریخ میں پہلی بار چکن ساڑھے سات سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگا بہاولپور میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا شہر میں چکن کی قیمت تاریخ کی بلندرین سطح پر پہنچ گئی مارکیٹ میں چکن ساڑھے سات سو روپے فی کلو فروخت ہونے لگا کریجی پوٹا کے ساتھ چکن سات سو تیس روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے تاریخ میں پہلی بار بولنس چکن بھی ایک ہزار روپے فی کلو تک پہنچ گیا شہیو کا کہنا ہے کہ شہر میں چکن کے نرخ بیف سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں بیف کا سرکاری نرخ چھے سو روپے جبکہ چکن کی سرکاری قیمت ساڑھے چھے سو روپے فی کلو مقرر ہے چکن فروشوں نے انتظامیہ کی جانب سے جاری کرداریڈلس کو غلط قرار دیا کہتے ہیں سرکاری نرخ فارم ریٹ سے بھی کم ہے فارم سے ہی چکن چھے سو ستر اور چھے سو اسی روپے فی کلو مل رہا ہے تو ساڑھے چھے سو روپے کیلو کیسے فروخت کریں کاروبار کی سیل کم ہو جاتی ہے ہمارا بھی کم ہوتا ہے اس کے ساتھ انتظامیہ کو کم از کم پوشت آج کے ریٹ جو اے نے نکالنا چاہیے بیٹھ کے اپنی مرضی سے نکال دیتے ہیں ریٹ جو ہمیں بھی بھارا ہے اس وقت فارم ریٹ ان کی لسٹ ریٹ سے کہیں زیادہ ہے تو ہم کہاں سے بیچیں گے اس ریٹ پر اب یہ لیبر کا خرجات بھی ہیں دکان بھی کرائی کیا ہماری ٹیکس بھی بڑھتے ہیں ہر کام ہم سرکاری کرنے لیے سرکار ہمارے مطالق سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے شہریوں نے زی انتظامیہ سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ چکن کی قیمت کو بھی کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین علی رضا کے ساتھ طاہر جویا روحی بہاول پور فقیر والی میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع گندم کی سرکاری قیمت انتالیس سو روپے فی من مقرر گندم کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کسان پریشان حکومت سے گندم کا ریٹ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا فقیر والی میں گندم کی کٹائی کا عمل شروع ہو گیا گندم کا ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کسان پریشان کاشکاروں کا کہنا ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہوتے قیمت بڑھائی جائے مہنگے داموں خاد اور سپریے خریدی تھی فی ایکڑ ایک لاکھ سے زائد خرچہ ہوا ہے انتالیس سو روپے من گندم کے ریٹ سے اخراجات پورے ہونا ناممکن ہے کاشکاروں کا مزید کہنا تھا کہ پچمنجہ سوار پی فی بوری یوریا اور چودہ ہزار پی فی بوری ڈی اے پی خریدی تھی خادم آفیا نے انتامیہ کے ساتھ ملی بقت کر کے کسانوں کا معاشی قتل کیا ہے اس وقت کسانوں کی کسی نے نہیں سنی حکومت کسانوں کا معاشی قتل بند کرے کسانوں کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں خاد اور بیج خرید کا فصل کو تیار کیا ہے کاشکاروں نے حکومت سے گندم کریٹ برہانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سوہیل عمران چودری روحی فقیر والی شہر اولیاء کی سب سے بڑی تفریقات کا کوئی پرسان حال نہیں شاہ شمس پارک کی جھیل میں گندہ پانی جمع ہونے سے شہری پریشان جھیل میں گندے پانی اور گندگی کی وجہ سے تافن پھیلنے لگا ملتان کی سب سے بڑی تفریق میں سہولیات کا فقدان شاہ شمس پارک کی جھیل میں گندہ پانی جمع جھولے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار جھیل میں گندے پانی اور گندگی کی وجہ سے تافن پھیل رہا ہے پارک میں بچوں کی تفریق کے لیے کوئی جھولا موجود نہیں پارک میں آئے بچو کہنا تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے پارک میں تفریح کے لیے آئے ہیں لیکن جھیل میں موجود گنگی ناخوشگوار منظر پیش کر رہی ہے پارک میں بہت گنگی ہے جس کی وجہ سے بندہ کھیلنے کے لیے آتے ہیں دباک فریش کرنے ہی تر اتنی گنگی کی وجہ سے اور بھی بندہ بیمار ہو کے گھر جاتے ہیں جھیل میں تحفن اور گندگی کی وجہ سے شہریوں نے پارک کا روح کرنا چھوڑ دیا ہے کیمرمن محمد حسیب کے ہمراہ علی ریاض روحی ملتان ملتان کا کشمیر چوک ارسہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار حالیہ بارش کے باعث کشمیر چوک ندی نالے میں تبدیل ہو گیا خراب روڈ کے باعث دکانداروں کا کاروبار تھپ اور معمولات زندگی بھی متاثر ہونے لگا ملتان کا کشمیر چوک ارسہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار حالیہ بارش کے وجہ سے کشمیر چوک ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں نے کہنا ہے کہ روڈ سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں چڑکی خستہ حالی کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں دکانداروں کا کہنا تھا کہ خراب روڈ کے باعث کاروبار اور معمول زندگی متاثر ہو رہی ہے سڑکی خستہ حالی کے وجہ سے کسٹمر نہیں آتے جس کی وجہ سے کاروبار اب نہ ہونے کے برابر ہیں شہریوں اور دکانداروں نے ذرا انتظامیہ سے پانی کی نکاسی اور روڈ کی جل تعمیر و مرمت کروانے کا مطالبہ کر دیا حالیہ بارشوں کے بعد ملتان کی بیشتر سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے کیمرمن کامران عزن کے ساتھ سید زہر بخاری روحی ملتان ترنڈہ محمد پناہ میں میپ کو اکام کی گفلت جا لا پروائی بیجلی کے ناکارہ پول پر درجنوں میٹر لگا کر تاریں ننگی چھوڑ دیں گئے ننگی تاروں کے وجہ سے کسی وقت بھی مارکٹ میں آتی زرگی کا واقعہ رونما ہو سکتا ہے ترنڈہ محمد پناہ کے مین بزار میں نزد بیجلی کا پول پر کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتا ہے میپ کو اکام نے ناکارہ پول پر درجنوں میٹر نب کر دیئے پول پر جھولتی ننگی تاریں شہریوں کے لیے وابالے جان بن گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ ہائی روز ننگی تاروں کو پھاگ لگ جاتی ہے وابڈہ ایلکاروں کی گفلت اور لا پروائی کسی بڑے آسے کا سبب بن سکتی ہے اچھا ہے کہ کسی بھی وقت شارٹ سرکٹ کی وجہ سے مارکٹ جل کر راک ہو سکتی ہے کئی بار وابڈہ انتظامیہ کو درخواد دے چکے ہیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی کھنبر لگا ہوا ہے بیجلی کا یہ اس کا خطرہ ہے جو گاہ کاتے ہیں ان کو بھی کرنٹ لگ سکتا ہے اوپر سے تارہ ننگیاں ہیں اس کا بہت خطرہ ہے یہ چھپڑا نزدیک ہے اس چھپڑے کو بھی آگ کئی دفعہ لگا ہوا ہے بلکل یہ مین بزار ہے امری ترنڈہ میں پناہ مین بزار کے اندر یہ پول لگا ہوا ہے پہلے تو یہ بہت کمزور ہو چکا ہے نیچے سے ٹوٹا ہوا ہے ویلڈ کر کے گئے تھے اوپر سے جو اس کے اوپر اتنا سینکڑوں کے تدار میں میٹر لگائے گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جوڑ لگے ہوئے ہیں بغیر ٹیپ کے ایسے ہی ہوئے ہیں کہ نیوٹل اور فیز کی تارہیں دونوں کی ننگی چھوڑ کے چلے گئے ہیں مین مارکٹ میں کھمپا ہے اس کی تارہیں ٹوٹی پوٹی ہیں ننگی ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے میٹروں کو آگ لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے چھپروں کو آگ لگ جاتی ہے اور ہماری دکانوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے ہم نے واپتہ ایرکاروں کو کئی مرتبہ دخواستے بھی دی ہے لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہو دوسری جانے میپ کو اکام کا کہنا ہے کہ فونڈز کی کمی کا سامنا ہے جیسے بیجلی کے نئے پول آئیں گے نظر کرتی ہے جائیں گے شہریوں نے میپ کو چیف ملتان سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی کیمرامین فیاد پلونج کے ساتھ غلام علی روئی ترنڈا محمد پناہ فورٹ عباس کی عوام صاف پانی کی بوند بوند کو ترس کی مونسپل کمیٹی کا عملہ شہریوں کا صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام شہر کے ووٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعل فورٹ عباس میں مونسپل کمیٹی کی ناہلی سامنے آگئی مونسپل کمیٹی کا عملہ شہریوں کے صاف پانی دینے میں ناکام شہر کے ووٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے غیر فعل شہریوں کو شدید مشکلات کر سامنے ملتان میں عید کی چھوٹیاں ختم تو موج میلہ بھی ختم ہو گیا چھوٹیوں کے بعد پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا اپنوں کی رخصت کرنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں رپورٹ کر رہے ہیں ایمر خان ملتان میں عید کی چھوٹیاں ختم ہوئی تو پردیسیوں کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا لاری اڈے پر پردیسیوں کا رش کہتے ہیں عید کی چھوٹیاں منانے گھر گئے تھے بچوں کے ساتھ عید ملائے بہت خوب انجوائے کیا بچوں کے ساتھ ہر سال جاتے ہیں صرف ہمارے ساتھ ایک مشکلات ہو گیا جو مہنگا ہی بڑھا ہے پٹرول ڈیزل بڑا مہنگا ہو گیا ہے پردیسیوں کا مزید کہنا تھا کہ چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں اس لیے واپس کام پر جا رہی ہیں کرایا زیادہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پہلے ہم ملتان سے لیا جاتے تھے پانچ سو کرایا دے کے اور اب گیم چھے سو دے کر اور خاص طور آخری دنوں میں بہت زیادہ ادھا رش بھی تھا اور سیٹ بھی نہیں ملتی تھی گاڑی کی بہت علاق خراب تھے ٹرانسپورٹ بالکل کنٹرول میں نہیں تھی پردیسیوں اور شہریوں نے عالی حکام سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرنے کے ساتھ کرایا بے کم کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرمن محمد حارون کے ساتھ اہمر خان روحی ملتان رحیم یار خان میں عید کی چھٹیاں ختم ہوتے ہی پردیسیوں نے واپسی کا سامان بان لیا اب آئی شہر سے پردیسی واپسی شروع ہوگی ریلوی سٹیشن پر پردیسیوں کا رش بڑھ گیا رحیم یار خان میں عید کی چھٹیوں کے بعد ریلوی سٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا عید اپنوں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کا پردیس کی طرف سفر شروع ہو گیا ریلوی سٹیشن پر پردیسی بڑی تعداد میں اپنی ٹرینوں کا انتظار کرتے دکھائی دئیے پردیسیوں کا کہنا تھا کہ پورا سال پردیس میں رہتے ہیں لیکن عید اپنے آبائی شہر میں ہی مناتے ہیں عید کی چھٹیاں اپنوں کے ساتھ گزاریں اور خوب انجوائے کیا عید تو اپنوں کے ساتھ ہی منانے میں مزہ آتا ہے عید تو بالکل اپنوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے ماشاء اللہ بہت انجوائے کیا ہے عید گھر میں گزری ہے ماشاء اللہ تین چار دن اچھے گزریں ہیں اب ماشاء اللہ عید گزار کر ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور کام کی طرف واپس جا رہے ہیں پردیسی عید اپنوں کے ساتھ مناک کر اور یادیں اپنے ساتھ لے کر پردیس روانہ ہو گئے کیمرمین غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحمیر خان کوٹ ادو میں عید ختم ہوتے مسافروں نے اپنی منزل کی طرف فروح کر لیا ٹرانسپورٹ ادو پر پردیسیوں کا رش کوئی نوکری تو کوئی یونیورسٹی کے لیے گاڑیاں تلاش کرنے میں مصروف کوٹ ادو میں ٹرانسپورٹ ادو پر پردیسیوں کا رش بڑھ گیا کوئی ملتان کوئی لاہور تو کوئی کراچی اور اسلام آباز کے لیے گاڑیاں تلاش کرنے میں مصروف جبکہ مقامی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اضافی گاڑیاں مہیا کر دی گئیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے رش کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانسپورٹرز نے مسافروں کی شہولت کے لیے بیٹھنے کا احتمام کیا ہے مسافروں سے کسی قسم کا اضافی کرائے وصول نہیں کیا جا رہا عید کے ساتھ کالجوں سکولوں اور دفاتر کی چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں لاری اٹو پر مسافروں کا رش بڑھنے لگا اضافی گاڑیاں بھی کم پڑھنے لگی جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے کیمرامین محمد عمیر کے ساتھ شفقد ملانا روئی کونٹ ردو اب بات کریں گے چشتیاں عید الفیتر کی چھوٹیاں اختتام پذیر سرکاری اور غیر سرکاری ملازمی مسافر اپنے مقام کی طرف روانہ ہونے لگے کوئی لاہور کی جانب تو کوئی فیصلہ بات کی طرف روانہ ہوا چشتیاں عید الفیتر کی چھوٹیاں اختتام پذیر ہوئیں تو مسافر اپنے مقام کی طرف روانہ ہونے لگے دور دراز علاقوں سے آئے لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منانے کے بعد واپسی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کوئی ملازم لاہور کی جانب تو کوئی فیصلہ بات کی طرف روانہ ہوتا ہے کیونکہ عید کی چھوٹیاں گزارنے کے بعد ڈیوٹی پر پہنچنا ضروری ہے انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ عید ہو تو اپنوں کے ساتھ ہو یہ روایت آج بھی قائم ہے کیونکہ لوگ 29 سنی رمضان کو اپنے گھر جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں اسلامباد کی طرف ہو جارہے ہیں امت مسلمہ کا یہ رسم و رواج آج بھی موجود ہے کہ عید الفیتر بہن بھائی مل جل کر مناتے ہیں خاص طور پر تمام بھائی اپنی بہنوں کے گھر جا کر عیدی بھی دیتے ہیں اید الفیتر کا دن امت مسلمہ کے لیے بہت خاص دن ہوتا ہے کیمرمن محمد عبید اللہ کے ساتھ ساہد حسین آشمی روحے چشتیاں اب بات کریں کہ ملتان کی شہر میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر وارٹر ورکس روڈ آٹھ ماہ گزرنے کے باوجود بھی تعمیر نہ ہو سکتا ہے اس پر مزید اصلہ جانے گا ہمارے نمائندہ اون اباس جی اون بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں بلکل اگر ہم بات کریں ملتان شہر میں جو ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں اس کی وجہ سے شہر یہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اس وقت بھی ہم ملتان کی جو اہم ترین شہرہ ہے وارٹر ورکس روڈ اس پر موجود ہے اگر میرا کیمرو میں نے آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکے تو عرصہ دراز گرزنے کے باوجود جو ہے یہ روڈ جو ہے مکمل نہ ہو سکا اس روڈ کو جو ہے پچھلے سال اگست میں جو ہے سابین جانی بلیٹن کا باقائی دوگات پرنگ اور آپ کو بتاتے جائیں منظور کیا گیا تھا تقریباً آسوا پانچ کروڑ کا جو ہے ٹینڈر تھا مگر اپنے پچھلے سال اگست میں مکمل ہو چکا ہے مگر اپنے پچھلے سال اگست میں مباریش ہوتی ہے سارا پانچ کروڑ کے امت جمع ہو جاتے ہیں کئی کھنٹے میں ہم چکے اور جتنا کام ہے وہ بھی دن بعد دن جو ہے کام بھی مزید خراب ہوتا چلا جا رہے ہیں اور جو ٹھیکیدار حضرات ہیں کام مکمل لی کر علاقہ مکینی سوالی شماسات موجود ہیں بات کرتے ہیں جانتے ہیں جس طرح سے تین مہینے کی مدت دی گئی تھی روڑ کو مکمل کرنے کے لئے مگر آٹھ ماہ گزر چکے ہیں روڑ نہیں بنا اور اسے پہلے بھی ہم بات کریں تقریباً تین چار سال سے جو آپ یہ مسئلہ دیکھ رہے ہیں کتنی مشکلات کا سکھا رہا ہے ہم ہمارے یہاں جتنی پرابٹی ہے نا ہم سارے لوگ پریشان ہیں حکومت کچھ بھی نہیں سنتی ووٹ بھی مریم کو دیا ہے ٹرافک بھی پریشان ہے کھاک بھی نہیں آتے ہمارے دکان داری یہ کاروبار خراب ہوئے پڑے ہیں کافی عرصہ ہو گئے تو دکانیں ہوتلز وغیرہ جس روڈ پر تھی ان کا کاروبار تقریباً تباہ ہو چکے ہیں کاروبار بلکل نہیں ہے سوہ سال سے ہم بیٹھے بجلیوں کے بل آ رہے ہیں پرابٹی ٹیکس آ رہے ہیں حکومت ہر طرف ہمیں تنگ ہی کر رہی ہے